بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں تو میرے کیپشن سے آپ لوگوں نے اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ یہ ایک لمبی فلائٹ ہے جو کہ اسلام بات سے ویا بیجنگ آکلینڈ جائے گی تو اس کے بارے میں آپ کو میں سارا چھوٹا چھوٹا سی کلپس اور جو میرے معلومات ہیں وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور جو لوگ نہیں گئے آج تک اسلام بات ائرپورٹ وہ بھی دیکھ لیں گے اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی آپ کے اس پر چارجز نہیں لگیں گے تو پلیز سکپ کے بغیر میری ویڈیو کو فل دیکھئے گا جزاک اللہ اسلام بات انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ اسلام بات کے جنوب میں کشمیر ہائیوے کے شروع میں اور اسلام بات موٹر وے انٹرچینج کے بلکل قریب باقیہ ہے یہ پاکستان کا ایک آئیکونک منصوبہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ائرپورٹ کا ڈیزائن ایک فرانسیسی کمپنی اور سی پی جی کارپوریشن سنگاپور نے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت ہے اس میں سارے جو کے سیڑیاں ہیں اور جو بھی سب کچھ ہے آپ لوگ سارا آگے بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو بنائی گئی ہے آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی ضرور فل دیکھئے گا اس کے اندر آپ کے ساتھ ساتھ یہ شاپس بھی ہیں ڈیوٹی فری شاپس بھی ہیں ہر طرح کی آپ کو مطلب جیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں کھانے پینے سے لے کر اور باقی بھی آپ کا جو بھی سامان آپ اگر یہاں سے لینا چاہیں تو وہ یہاں پہ سب ہر طرح کی شاپس ہیں پڑی اور یہ پاکستان کا واحد ائرپورٹ ہے جہاں بڑی جسامت کے یعنی کی بڑی جسامت کے یہ بڑے جہاز لینڈنگ کر سکتے ہیں آٹھ جولائی دوہزار آٹھارہ میں یہاں دنیا کے سب سے بڑے مصافر بردار جہاز ائر بس ائر تھرٹی نے لینڈ کیا تھا یہ ایمیریٹس ائر لائن کا جہاز تھا سمجھیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے جہاز بھی لینڈ کرتے ہیں اور یہ جی میرا بھانجا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نصر خان اللہ پاک ان کو خوش رکھے آمین زندگی ہو حیاتی ہو ایک ماہ کے ٹور پہ یہ لوگ آئے تھے پاکستان یعنی ڈیرہ اور اس کے بعد خیر سے ان کی واپسی اور یہ جی ان کو یہاں پہ دو میل دیئے گئے تھے پہلے ان کو رات کا کھانا دیا گیا تھا اور اس کے بعد صبح کو ایک بریک فاسٹ بھی تھا یعنی کہ اسلامباد سے لے کے بیجنگ تک جو ان کو دیا گیا وہ دو میل تھے اور میری جو بھانجے کی وائف ہیں وہ بتا رہی تھیں کہ بہت ہی اچھا کھانا تھا سب کچھ اچھا تھا فریش تھا اکثر ہوتا ہے نا کہ چیز صحیح نہیں ہوتی اور مزے کی نہیں ہوتی یا کھانے کو دل نہیں کرتا تو یہ اچھا بناوا تھا اور یہ ان کا بریک فاسٹہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروٹس بھی ہے دہی بھی ہے ساتھ میں اوملٹ ہے سوسیجز ہیں کافی سارا سامان ہے بن ہے پھر خیر سے ان لوگوں نے لینڈ کیا بیجنگ ائرپورٹ پہ 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 چلیں جی تھوڑا بہت جو میں نے بیجنگ ائرپورٹ کے بارے میں لکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جو بیجنگ ائرپورٹ ہے یہ ٹرائنگل شیپ میں بنایا گیا ہے جس کی ہر طرف سے گیٹس ہیں اور جن کا امیگریشن ہال ہے وہ درمیان میں ہے یعنی کہ سینٹر میں امیگریشن ہال ہے اور سائٹس پہ گیٹس ہیں اور یہ جب سے کووٹ تھا تو یہ بالکل بند ہو گیا تھا یہاں پہ سارے برینڈز ہیں سب کچھ ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں نام بھی ان کے اور سب کچھ لیکن یہ ابھی تک نہیں کھلا یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں اوپن ہوا ہے فورنرز کے لیے اس سے پہلے یہ بند تھا یعنی کہ ری اوپن ہوا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری میں ایٹ جنوری کو بیک ٹو نورمل روٹین فور فورنرز تو یہ آٹھ جنوری سے نو مور کورنٹائن اور پرم آگست تھرٹی ایت نور کوویڈ اور ریڈ ٹیسٹ یعنی کہ جو پہلے ان کو کوویڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرانے ہوتے تھے آپ کو ماسک بھی لگانے ہوتے تھے اس کے علاوہ جی کوئی ریڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کرانے ہوتے تھے تو یہ سارا کچھ اب بلکل ختم ہو گیا اب آپ ایزیلی ٹرائول کر سکتے ہیں چائنہ کی طرف سے یا چائنہ کی فلائٹ سے چائنہ مطلب سے ہوتے ہوئے وایا چائنہ جو بھی مطلب آپ لوگ اب چائنہ سے فلائٹ لے سکتے ہیں نہیں تو پہلے یہ چیزیں بند تھیں کووڈ نائنٹین جب آیا تھا اس کے بعد سے پہلے کچھ انہوں نے احکامات کیے تھے جس کی وجہ سے یہ کچھ چیزیں مطلب بند کی گئیں تھیں پھر آہستہ آہستہ بلکل ہی بند کر دیا گیا تھا ابھی یہ کھلتا جا رہا ہے خیر سے اب سوچیں جنوری سے لے کے اب تک یعنی اکٹوبر نیویمبر آ گئی ہے تو دیکھیں اب کافی حد تک یہ اوپن ہو چکا ہے لیکن ابھی شاپس اور یہ چیزیں ابھی بھی بند ہیں تو یہ جی ری اوپن ہوا ہے ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا کی کنٹریز کے لیے آسٹریلیا کے لیے نیوزیلینڈ کے لیے فیجی کے لیے کوریا جیپین اور تائیوان آپ لوگ جا سکتے ہیں جو جو لوگ یہاں جانا چاہتے ہیں تو وہ چائنہ سے جا سکتے ہیں یا چائنہ یہ ممالک جو ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ ممالک چائنہ کے لیے ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں میری جو بہو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سی کیپچر کی ہے اور بہت زبردست یعنی کہ بنایا گیا بھی وہ بہت ہی پیارا تھا اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے ہٹس بھی بنائے ہوئے تھے یہ وہ سارے وہ چیزیں جو وہاں پہ تھیں ائرپورٹ پہ وہ ساری اس نے شیئر کی ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ بھی ایک جنرل نالج ہے انسان کو لینا چاہیے اگر آپ نہیں بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ویڈیوز میں آپ تو اتنی ٹکنالوجی آگئی ہے ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ذرا پلیز ضرور میری ویڈیو کو فل دیکھا کریں فل ووچ کیا کریں لائک کیا کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ آپ کے لیے میں اتنی کوشش کرتی ہوں میری بہو کی مہربانی اللہ پاک ان کو خوش رکھے انہوں نے میرے لیے ویڈیو بنائی میں نے آپ لوگوں تک مطلب پہنچائی تو آپ کا کیسے فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو فل ووچ کریں یہ رات کا ٹائم تھا اور مطلب جب یہ پہنچے تھے پہلے دن تھا پھر شام ہوئی جیسے ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ کافی سارا گھومیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنے لیے روم لیا ایک ہوتیل میں روم لیا وہاں پہ کافی کیونکہ سٹین کا لمبہ تھا آئی تینک ٹویل و آرز تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے تو اتنی دیر کے لیے باہر انسان نہیں رہ سکتا تو انہوں نے ایک روم لیا اور وہ بھی آگے میں نے آپ کے ساتھ روم ٹور بھی میں شیئر کروں گی اور ساتھ میں جو جس ہوتیل میں انہوں نے روم لیا تھا ائرپورٹ کے ساتھ ہی تھا اس کا بھی سارا لوگ بھی اور وہ سارا میں نے آگے شیئر کیا ہے تو فل دیکھئے گا یہ رات کی وقت کوئی فلائٹ جا رہی ہوگی یہ جی ان کا ہوتیل ہے اور یہ اس کا روم ٹور آپ کو ہر جگہ چائنیز شہکار نظر آئیں گے چلیں پھر باہر نکلتے ہیں اور ہوتیل کا ٹور لیتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے آپ بھی دیکھیں میرے ساتھ ساتھ یہ لابیز ہیں یہ رومز ہیں الگ الگ اس کے بعد یہ ہالز ہیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ ٹرپ کو انجوائے کریں آئی تنگ صبح کو یہاں پہ ناشتہ وغیرہ لگاتے ہوں گے یہ جی ناشتے کا سمان بریک فارس صبح کو جو کہ شاید ان کے روم کے ساتھ ہی ہوگا ساتھ میں ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے گا نیوہ شرومز ہوگے چلنجی ٹیک آف کرتے ہیں آکلینڈ کی طرف اللہ پاک ان کو خیر سے لے گیا ہے الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اب تک تو واپس سیٹل بھی ہو گئے ہیں تین چار دن تو ہو گئے بس میری ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی میں نے اس کو تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنی تھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑا آگے پیچھے کرنا تھا سارا سیٹنگ کرنی تھی تو اس وجہ سے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ورنہ خیر سے یہ لوگ پہنچ چکے ہیں گھر اللہ کے فضل سے اپنے بہت ہی خوبصورت منظر رات کا لائٹوں کا یہ بھی ضرور کیپچر کرنا تاکہ لوگ لطف اندوز ہوں بادلوں میں سے ایک طرف دن تھا ایک طرف رات تھی بہت ہی پیارا منظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے جیسے بادلوں کو چیرتا ہوا جیسے کہ جہاز جا رہا ہے اس کے اندر سے یہ ان کے جو تھا فلائٹ کا سارا آگے سیٹ پہ لگا ہوتا ہے وہ وہ دکھا رہی ہیں اور ساتھ میں دیکھیں دوسری طرف سے دھوپ ہے آگے سیٹ پہ لگا ہوں آئی تینک ہم لوگ آئیز لینڈ کے اوپر ہیں آگے سیٹ پہ لگا ہوں چیلیں جی پہنچ گئے خیر سے آکلینڈ آگے سیٹ پہ لگا ہوں یہ جی آکلینڈ ائرپورٹ آ گیا خیر سے بس اس کے بعد یہ لوگ تھوڑا سا ہی دکھا سکیں اس کے بعد ان کا ظاہر ہے آگے ویڈیو نہیں لے جانے دیتے جہاں مطلب ظاہر ہے تو وہاں تک وہ نہیں لے گئی اور چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کسی اور ویلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا یہ لوگ واپس پہنچ گئے خیر سے اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے خیر سے ان کو اپنے گھر پہنچا دیا الحمدللہ الحمدللہ چلیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے کسی اور ویلوگ میں اللہ حافظ